بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے نیو جاب لے کر رہے ہوں جو کہ منسٹری آف ہاؤسنگ انوارکس میں جاب آئی ہوئے ہیں کونسی جاب آئی ہوئے ہیں کتنی جاب آئی ہوئے ہیں اور اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے ساری ٹیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس لئے دوستو ویڈیو کو پورا بات کرنا اپنے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ہے فاسٹ افال جو جاب آئے سٹینو ٹائپیسٹ کی جاب ہے جس کا چودہ سکیل ہے دو پوسٹیں آئے ہوئے ہیں اس میں انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس اور اسٹی وارڈ پارمنٹ سپیڈ آپ کی شارٹ ہینڈ کی اور چالیس وارڈ پارمنٹ سپیڈ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے اور اٹھارہ سے پچیس سال اس میں ایج ریکوئر ہے نیکسٹ دوسرے نمبر پہ یو ڈی سی کی جاب ہے اپا ڈوی این کلارک جیسے کہتے ہیں اور اس میں گیارہ سکیل ہے اس کا وارڈ پوسٹ ہے انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے اور ٹین ویکس بیسک آئی ٹی ٹریننگ کورس ہونا چاہیے اٹھارہ سے پچیس سال اس میں ایج ریکوئر ہے نیکسٹ الڈی سیج کی جاب ہے تیسرے نمبر پہ جسے لوہ ڈوی این کلارک کہتے ہیں اور نو سکیل ہے اس کا وارڈ پوسٹ ہے میٹرک پاس ہونے چاہیے آپ کے پاس اور تیس وارڈ پارمنٹ سپیڈ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے اور اٹھارہ سے پچیس سال اس میں ایج ریکوئر ہے نیکسٹ فور نمبر پہ اسسٹینٹ کی جاب ہے جس کا پندرہ سکیل ہے دو پوسٹ ہیں اس میں گریجویشن ہونی چاہیے آپ کی اور چھے ویکس بیسک آئی ٹی ٹریننگ کورس ہونا چاہیے اور اس میں اٹھارہ سے پچیس سال ایج ریکوئر ہے اور نیکسٹ فائیو نمبر پہ اسٹینو ٹائپسٹ کی جاب ہے چودہ سکیل ہے اس کا دو پوسٹیں آئی ہوئے ہیں اس میں انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے اور اسی ورڈ پارمنٹ سپیڈ آپ کی شارٹ ہنڈ کی اور چالیس ورڈ پارمنٹ سپیڈ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے اور اٹھارہ سے پچیس سال اس میں بھی ایج ریکوئر ہے اور چھے نمبر پہ نیب کاسٹ کی جاب ہے اس میں ون پوسٹ ہے پریمری پاس ہونا چاہیے اٹھارہ سے پچیس سال اس میں ایج ریکوئر ہے اور لوکل بیسز پہ آئے یہ جاب اور نیسٹ آپ نے دوستو اس کی انسٹرکشن جو ہیں وہ دیکھ لینے ہیں کہ انسٹرکشن میں کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد جو اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ ہے وہ میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں دوستو اس میں اپلائی کرنے کے لئے آپ نے سب سے پہلے گوگل کروم اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر ایک ویب سائٹ ٹائپ کرنی ہے www.njp.gov.p اس کو آپ نے سرچ کر لینا ہے سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا جہاں پر آپ نے یہ فرسٹ آف آل جو ویب سائٹ ہے جا نیشنل جا پورٹل اس پہ آپ نے کلیک کر دینا ہے کلیک کرنے کے بعد آپ njp کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر آ جائیں گے اور یہاں آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر دیسٹ آب موڈ کر لینا ہے اور یہ کرنے کے بعد آپ نے یہ جو لائن نظر آ رہی ہے یہ سفید لائن اس کو آپ نے کلیک کر دینا ہے کلیک کرنے کے بعد آپ نے sign up کے option پر کلیک کر دینا ہے sign up کے option پر جب کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا آپ نے یہاں پر id card اپنا لکھنا ہے email address لکھنا ہے اور password لکھنا ہے password لے کے آپ نے دوبارہ password لے کے retipe password لے کے آپ نے sign up کر لینا ہے sign up کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ بیک آ جانا ہے اور یہاں پر آنے کے بعد آپ نے دوبارہ یہ جو لائن نظر آ رہی ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے لاغ ان کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جب لاغ ان کے اپشن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر سائن ان کے اپشن آ جائے گا آپ نے یہاں پر آئی ڈی کارڈ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ای میل اڈریس اپنا لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے پاسفار لکھنا ہے پاسفار لے کے آپ نے لاغ ان کر لینا ہے لاغ ان کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا آپ نے یہاں پر دوبارہ وہ سفید لائن پر آپ نے کلیک کرنا ہے اس پر کلیک کر دینا ہے اور کلیک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر آپشن آ جائے گا سی وی منیجر کا اس سی وی منیجر کے آپشن پر آپ نے کلیک کر دینا ہے سی وی منیجر پر کلیک کرنے کے بعد آپ نے دوستو یہاں پر آ جانا ہے آپ نے اپنے سی وی بنا لینی ہے یہاں پر سب سے پہلے آپ نے پرسنال انفارمیشن دینی ہے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے فادر نیم لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ڈیٹ آ بارت لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے جنڈر سلک کرنا ہے کہ میل ہیں کہ یا فی میل ہیں یہاں سے سلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے امریٹل سٹیٹس لکھنا ہے کہ میریڈ ہیں یا آن میریڈ ہیں یہاں سے سلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر نیشنیلیٹی لکھنا ہے کہ آپ کس ملک سے ہیں ہے وہ اب یہاں سے سلک کر سکتے ہیں اس کے بعد is a religion مذاہ پ لکھنا ہے اس کے بعد ڈامی سے لکھنا ہے اور ڈیسٹری звیلہ کونسا ہے آپ کا ڈامی سے ل clinics اس کے بعد اپنے driving license یہاں سے سلک کر لینا ہے کہ آپ کا high یا نہیں ہے اس کے بعد fitness information recognize disability لکھانی ہے اس کے بعد height select کرنی ہے آپ کی height کتنی ہے اس کے بعد weight لکھانا ہے وزن کی اس کے بعد بلاڈ گروپ لکھنا آپ کا بلاڈ گروپ کتنی کونس آئے اس کے بعد چیسٹ لکھنے آپ کی چھاتی کتنی ہے اس کے بعد اپنے ڈیزیز لکھنے آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے آپ یہاں سے بیماری سلیک کر سکتے ہیں اگر ہے تو اس کے بعد اپنے کریکٹر انفارمیشن دینی ہے کہ آپ کسی قانون یا کسی کیس وغیرہ میں تو نہیں وہ آپ یہاں سے سلیک کر سکتے ہیں یس اور نو میں جواب دینا ہے اس کے بعد آپ ڈوال نیشنیلیٹی سپوس انفارمیشن یعنی کہ آپ دو ملکوں میں رہتے ہیں یا ایک میں رہتے ہیں وہ یہاں سے آپ نے سلیک کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس پرسنل انفارمیشن کو سیو کر دینا ہے سیو کی اپشن پر کلیک کر دینا ہے اس طرح آپ کی پرسنل انفارمیشن جو ہے سیو ہو جائے دوسرے نمبر پہ دوستو کنٹیکٹ انفارمیشن آپ نے دینی ہے یہاں پر سب سے پہلے کنٹری اپنی سلیک کرنی ہے کہ آپ کی کنٹری کونس ہے اس کے بعد پروینس سوبہ سلیک کرنا ہے سوبہ کونس ہے اس کے بعد سیٹی شہر آپ نے سلیک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے پریزنٹ ایڈریس لکھنا ہے ڈاک کا پتہ جو ہے وہ سلیک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے سیو کی اپشن پر کلیک کر دینا ہے نیکس دوستو آپ نے ایجوکیشن دینی ہے آپ کی ایجوکیشن کون کونسی ہے وہ آپ نے سلیک کر لینی ہے یہاں پر ڈگری لکھنی ہے سب سے پہلے اس کے بعد name up institute لکھنا ہے کہ آپ کہاں سے ڈگری کی اس کے بعد name up order لکھنا ہے university لکھنی ہے کونسی university تھی جہاں سے آپ نے ڈگری کی اس کے بعد date from لکھنا ہے کب شروع کی ڈگری اس کے بعد date two لکھنا ہے کہ کب ختم کی آپ نے ڈگری اس کے بعد obtain marks لکھنا ہے اور اس کے بعد total marks لکھنا ہے اور percentage آپ نے یہاں سے select کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے foreign qualified یا كس ملک سے آپ لکھنا ہے وہ آپ یہاں سے select کر لینا اس کے بعد اپنے add education پر click کر دینا ہے دوست دو آپ نے field of experience بتانا ہے آپ کا کس field میں experience ہے وہ یہاں سے select کر لینا ہے اپنے یہاں پر جس field میں آپ کا experience ہے یہاں سے select کر سکتے ہیں select کرنے کے بعد آپ نے add field of experience پر click کر دینا ہے اس طرح جو آپ کا فیلڈ ایکسپیرنس ہے وہ سیف ہو جائیں گا دوستو آپ نے ورک ایکسپیرنس بتانا ہے کہ آپ کہاں پر جاب کرتے رہے ہیں اور کونسی جاب کرتے رہے ہیں وہ آپ نے بتانا ہے یہاں پر آپ نے جاب ڈیزائنیشن لکھنی ہے کہ کونسی جاب کرتے تھے اور جاب ارگنیشن لکھنی ہے کہ کس ڈیپارمنٹ میں جاب کرتے تھے اور جاب ڈیٹ فرام لکھنی ہے کب جاب جو ہے آپ نے شروع کی اور اس کے بعد جاب待ٹو لکھنا ہو یا کب ختم کیا آپ نے وہ جاب اس کے بعد جاب ڈیٹیا لکھنی ہے یہاں پر تھوڑیری سی ڈیٹیل اپنے لکھ دینی ہے اس کے بعد آپ نے ایڈ squhhhhonto پک کلیک کر دینا ہے اس طرح ایک ورکGRPJ جو ہے آپ کا وہ سیو ہو جائے گا نیکتڈ دوستوں اپنے سکے لگ بتانی ہے آپ کے پاس کون کون سی سکیل ہے یہاں پر سلیک سکیل آپ نے سلیک کر لینی ہے یہاں پر آپ نے جا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے سکیل پروفیشن لکھنی ہے کہ آپ کتنے پرسنٹیج سکیل آتی ہے آپ کو اس کے بعد سکیل ڈیٹیل آپ نے تھوڑی سی انفرمیشن دے دینی ہے اس کے بعد آپ نے ایڈ سکیل پر کلک کر دینا ہے اس طرح سکیل جو ہے آپ کی ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد دوستو ٹریننگ آپ شان آ جاتا ہے آپ نے ٹریننگ کے بارے بتانا ہے کہ آپ جہاں پر ٹریننگ کرتے رہے ہیں وہ آپ یہاں سے سلک کر سکتے ہیں ٹریننگ ساٹسیکےٹ ٹیٹہ لکھنا ہے کہ کون سی ٹریننگ کرتے تھے اس کے بعد انسٹیٹ اٹسیکٹ وزئیوں پر ٹریننگ کارتے تھے لکھنا ہے کتنا ڈیٹ میں آپ نے یہ ٹریننگ کی اس کے بعد ایڈ ٹریننگ ساٹسیکیٹ پر کلک کر دینا ہے آپ کی سیسے ہو جائے گی اس کے بعد دوستو لارسٹ میں ایڈ لائنگویج آپ نے سلک کرنا ہے کہ آپ کو کون کون سی لائنگویج آتی ہے یہاں سے لائنگویل ڈیٹیل بتانی آپ نے لینگوی لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے پروفیشن سے لکھنی ہے کہ آپ کو کتنے پرسنٹیج وہ لینگویج آتی ہے آپ جتنی لینگویج آپ کو آتی ہے آپ نے الہدہ الہدہ ایڈ کر دینی ہے اور ایڈ لینگویج پہ کلک کرتے جانا اس طرح آپ کی لینگویج جو ہے ایڈ ہوتی جائیں گے اس طرح دوستو آپ نے پروفائل بنانے کے بعد دوبارہ بیک آ جانا ہے اور یہاں پر آنے کے بعد اگر آپ پروفائل دیکھنا چاہتے ہیں تو دوبارہ اسی لینگویج پہ کلک کر کے آپ پروفائل کے اپشن پہ جا کے پروفائل دیکھ سکتے ہیں اگر نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ یہاں سے نیچے چلے جانا اور یہاں پر آنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ جو جاب آئی ہوئے ہیں منیسٹری آف ہاؤسنگ ورکس میں آپ نے ان میں سے جس پر بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ نے جسٹوس پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ آپ اگر سارے اپشن آپ کے صحیح کے نشان ہیں تو آپ اس جاب کے لئے اہل ہیں اگر ایک بھی کراس کا نشان آگیا تو آپ اس میں اہل نہیں ہیں آپ یہاں سے یہ ساری انسٹرکشن دے کہ آپ نے کلک کر دینا ہے اگر آپ اس جاب کے لئے اہل ہیں تو آپ نے یہاں پر ڈبے کے نشان پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے آپ نے یہاں پر آپ نے یہاں پر آپ کا مکمل طور پر اپلائی ہو جائے گا دوستو یہ تھی جاب کے آج کی نیو انفرمیشن مزید جاب کیسی انفرمیشن آپ تر خوزانہ ڈیٹیل کے ساتھ پہنچتی رہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور بیل بٹن کو بھی دکھا دیں مجھے دیجئے اجازت دوستو اللہ حافظ